السلام علیکم دوستو آگ میں ایک بہت ہی اہم اپورٹن ٹاپلک کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آفت کر سنیے گا بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور ہر ایک کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے یہ ہے سوشل انجنیرنگ کی ایک سب ٹائپ ہوتی ہے فیشن اٹرک کے بارے میں سوشل انجنیرنگ کے بارے میں سب دوستوں کو پتا ہوگا سوشل انجنیرنگ کیا ہوتی ہے سوشل انجنیرنگ is basically to obtain a confidential information by deception کوئی بھی ڈسیپ کرتے ہوئے آپ کسی کو دوخہ دیتے ہوئے اس کی confidential information کو لے لیں اس کو سوشل انجنیرنگ کہتے ہیں چاہیے وہ خون کار کے تھو ہو وہ ایمیج کے تھو ہو یا ایک ویب سائٹ کے تھو ہو تو کوئی بھی ہوگا وہ سوشل انجنیرنگ میں آ جاتے ہیں سوشل انجنیرنگ کی ایک سب ٹائپ ہوتی ہے فیشنگ فیشنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوتا ہے فیشنگ کیا ہوتی ہے اسے کیسے کیا جاتا ہے اور اسے کیسے بچا جاتا ہے فیشنگ actually fraudulent attempt to obtain the sensitive information like username, password, credit card, detail اور کوئی بھی detail یعنی اس طرح کی آپ کی confidential information وہ ایک خلط طریقے سے fraud کر کے آپ کی یہ information جو ہے وہ دی جائے اس کو فیشنگ کہتے ہیں اور ویب سائٹ فیشنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو ویب سائٹ فیشنگ کے بارے میں بتاؤں گا مثال کے طور پر میں آپ مثال سے اسم جاؤں گا اور practical demo کر کے دکھاؤں گا کہ اس طرح سے یہ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک فیس بک کا پیج ہے اب یہ جو فیس بک کا پیج ہے یہ سین فیس بک کی طرح لگ رہا ہے actually یہ میں نے فیس بک کیسے ڈاؤنڈوڈ کی ہے کہ اس کو اب میں نے change کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس پیج کو میں اگر کسی کو بھی یہ link سینڈ کروں گا کیونکہ اس کو میں اگر ویب ہوسٹنگ کی طرف لے جاتا ہوں گا اس کو میں ہوسٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس ویب ہوسٹنگ کے لیے ڈیفرن سائٹس ہیں اور اسپیشلی جو فری میں کرنے والے ہیں یہ ڈبل ڈرپل ڈیرو ویب ہوسٹ یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے درہو آپ ویب ہوسٹنگ فری کر سکتے ہیں اگر آپ اس پیج کو یہ جو آپ میں نے ڈاؤنڈوڈ کیا ہوا ہے جو میں نے بنایا ہے فیس بک کی طرح سیب سیب فیس بک کی طرح اگر یہ پیج آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ link آپ پیج دیتے ہو اپنے کسی توسٹ کو کسی بھی بندے کو جس سے آپ نے سنسیٹیو انفرمیشن کو گین کرنا ہے ٹھیک ہے جو اگٹین کرنا ہے تو آپ اس پیج کو لوگ کے جب وہ یوزر نیم وہ سمجھے گا یہ ایکچوال پیج ہے یہ ایکچوال پیج کی طرح لگتا ہے لگی ایکچوال پیج نہیں ہے اس چیز کو سمجھے دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ فیس بک کی طرح لگتا ہے آپ دیکھو کہ سب کچھ فیس بک کی طرح ہے پورا پیج آپ لگے گا لیکن یہاں پر یہ ڈیفرنٹ کیسی ہے ایکچوال فیس بک سے آپ یہ دیکھو کہ اس کا یو آریل نہیں ہے یہ میرے ابھی لوکل سی ڈرائیو پر میں نے سیو کیا ہوا ہے اب ایک پیج میں نے بنایا تھا کیونکہ یہ سیم پیج میں افلوڈ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک فرادولنٹ ایکٹیوٹی بن جانی تھی اگر میں آپ کو بکھاتا تھا کیونکہ یہ فیس بک والے اس کو کلیم بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ فیس بک کا پیج کیوں بنا کر وہاں پر اپلوڈ کیا اور کیوں اس کو پوست کیا جائے اس طرح کا تو میں اب ایک سیمپل سا پیج بناوں گا اسے اپلوڈ کر کے اسے بتاؤں گا کہ جو ہی آپ یوزر میں پاسورڈ انٹر کرو گے تو وہ یوزر میں پاسورڈ میرے پاس آ جائے گا آپ کی جو بھی ڈیٹیل آپ انٹر کرو گے وہ میرے پاس آ جائے گی تو آپ کو ری ڈیریکٹ کر دیا جائے گا اوریجنال پیج کی طرح تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی انفرمیشن میرے پاس آ چکی ہے اب میں یہ آپ کو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس نیکے سے کر سکتے ہو ایڈیوپیشنل پرپس کیلئے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لئے تاکہ اویر میں ساتھ سکے کہ آپ ان فراڈیےوں سے اس فراڈ ایکٹیوٹی سے کیسے بچا جاتا ہے تو اگر اپنی فشنگ کو اگر میں اپنی زبان میں سمجھا ہوں یہ کیا جی اگر پنجابی زبان میں سمجھا ہوں یا ہند کو زبان میں سمجھانا کی کوش کر ہوں فشنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح اگر اس کا پی ایچ کو نکال کے فشنگ ڈال دی جائے اور کسی فش کو مچھلی کو پکڑنے کے لئے کنڈی پھینکی جاتی ہے شہکار کو پکڑنے کے لئے جب وہ پکڑتے ہیں جب آپ پکڑتے ہیں فشنگ کے لئے جاتے ہیں اس کے آگے دانہ Unless قراب قراب پھینکتے ہیں فش کے آگے پانی میں پھینکتے ہیں تو پھر اس دانے کو دیکھ کر اس دوراک کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آتی ہے اصل میں اس کا ایک دوخہ ہوتا ہے شکار تو وہ کرنے آتی ہے اور وہ خود ہی شکار ہو جاتی ہے اسی طرح یہ بھی آپ کو اسی طرح کا ایک لنک آپ کے ای میل کے سو بیجتی ہے اور جب آپ کو کہتے ہیں نہیں جی اب آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یا یہ بینکنگ سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس طرح کریں آپ کی جتنی بھی انفرمیشن ہیں آپ بھی اپنی انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ چیزیں سنکرونائز ہو سکیں تو وہ ایکچول ای میل نہیں ہوتی وہ کسی سکیم ای میل ہوتی ہے وہ اسی طرح فشنگ ای میل ہوتی ہے وہ آپ کو جسٹ تاکہ آپ کی پرسنل انفرمیشن سنسٹیو انفرمیشن کو لیا جائے تو اب میں آپ کو یہ پر فارم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے پر فارم کرتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک ویب پیج بنایا ہے یہ جو پیج ہے یہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا یہ جو میں آپ کو یہاں پر ڈک رہا ہے یہ پیج میں نے اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ یہ بھی ایک سکیم میں آ جاتا ہے یہ بھی اپراڈ میں آ جاتا ہے کیونکہ اگر یہ میں جہاں پر ہوسٹ کر جاتا ہوں تو یہ ایس ناٹ فیر اینام ایک اور پیج بنایا ہے میں نے اپنا پیج بنایا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ویب پیج بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ویب پیج کیا ہے اب اس ویب پیج کو آپ کہیں سی بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں سپوز میں اپنی سائٹ کو ویو کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے ایڈریس لکھا یہ میری سائٹ آگیا یہاں پر لاغ ان فیس بک اب میں اب یہاں پر یوزرنیم پاسوارڈ انٹر کروں گا ٹھیک ہے جی سپوز میں نے اپنا نام لکھا اور اس کے بعد ایک پاسوارڈ انٹر کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 یہ ایک پاسوارڈ ہے جو ہی میں لاغ ان پر کلک کروں گا تو یہ مجھے لاغ ان یہ جو یوزرنیم یہ جو پاسوارڈ ہوگا یہ پاسوارڈ میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر میں نے ہوسٹنگ کی ہوئی ہے وہاں پر میرے پاس آ جائے گا اور آپ کو ری ڈیریکٹ کر دے گا آپ کو ارینل فیس بک کی طرف اب میں آپ کو کر کے دکھاتے دیکھیں جو ہی میں نے لاغ ان پر کلک کیا اب یہ دیکھیں یہ ڈیریکٹ مجھے لاغ ان فیس بک کے لاغ ان پر لے کے چلا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ایک یوزر کی فائل ہے اس میں آ کے آپ کی ڈیٹیل میرے پاس سیئل ہوگی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے آپ کی سینسٹیو انفرمیشن کو لیا جاتا ہے آپ کنپیٹنشل انفرمیشن کو لیا جاتا ہے اور ان فراڈکوں سے آپ بچیں یہ جتنی بھی سکیم ایمیل آتی ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ کو بچنا ہے اور کیسے بچا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ کیسے کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا جی اس سے بچا کیسے جاتا ہے اب اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا سورس کے ہے اس کا جو یو آرل ہے جو ایڈریس ہے کیا یہ ایک پروپر ایڈریس ہے اب یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے اب اس میں جو اس کا سیٹیفکیٹ بھی ہے یہ ایک سکیور ویب سائٹ ہے https facebook.com یہ ایک سکیور ویب سائٹ ہے اس کا یہ یو آرل بھی کریکٹ ہے ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے تو آپ اس کے یو آرل سے آپ اس کو ایزی لی پہچان سکتے ہیں this is the original ویب سائٹ this is the original ایڈریس اس کے یو آرل سے آپ نے ایزی لی اس کو دیکھ لیا ہے یہ original ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ان پر اس قسم کی ای میل سے آپ اپنے آپ کو بھی save رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ اس fishing attack سے کس طریقے سے بچا جائیں اور کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ original ہے یا fake ہے ٹھیک ہے تو دوستو پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انڈ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کو کس طریقے سے اس کا fake پینجن آسکتی ہیں اور پھر آپ کس طریقے سے آپ code لکھو گے کہ یہ information php کا code ہوگا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکہ لائے گا تو یہ php کا code کیسے لکھو گے کہ آپ کی یہ information جو بھی آپ user in possible انٹر کرو اس کو ٹیکس ٹوائل میں save کر دیں تو یہ میں علی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے discuss کروں گا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اور میرے پیج کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی جب بھی ویڈیو آئے آپ کی نوکیفکیشن پر آپ کو ملتی رہے تو ملتی ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ